بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مسلمانوں اور بزرگوں اس وقت میں ہندوستان میں سخت ضرورت ہے جو آل ایڈیا مسلم پرسل اللہ بورٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارے عقابر انجام دے رہے ہیں دار القضاء اس وقت میں مسلم امود کے جو کیسز زیادہ پڑ گئے ہیں اور جو خانہ جنگی میں ہم لوگ مقتلہ ہو گئے ہیں یا ہمارے کریلو مسائل جو اپنے گھروں سے پہا رہے ہیں تو ضرورت تھی کہ ان حالات کے اندر کوئی ایسا ادارہ قائد ہو جس میں ہمارے گھر کی بات خود کے اندر حل ہو جائے حاپس میں بیٹھ کر اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رشتہ داروں میں آپ اسی گھرانوں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیئے بلکہ صلح صفائی سے معاملہ ہونا چاہیے اس لئے کہ فیصلوں سے اور وہ بھی تخاص تو اسے غیر مسلموں کے ہاتھ جو شریعت اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے یہاں جا کر ہمارے ماں بہنوں کا بے بردہ جانا اور بیوہ عورتوں کا جانا یا مکی عورتوں کا وہاں جانا یہ انتہائی نقصان دیتا اللہ تعالی ہمارے حضرتوں کو جزائی خیر دے انہوں نے ایک سلسلہ جڑا اور تاریخ کے حقائق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ٹونک تو خود ایک تاریخی جگہ اور ہندوستان کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں تھا جب یہاں دارال قضاء اور یہاں اسلامی عدالت قائم تھی بیچ میں تھوڑا سا جو خلا رہ گیا ہے اب اللہ تعالی جزائی خیر دے یہاں کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے پھر اپنی تاریخ جو ہے اس کو زیدہ کرنے کے لئے یہاں ایک دارال قضاء قائم کیا ہے جہاں الحمدللہ اس وقت میں ایسے کیس جو ہم نے سلسلہ سے حل کر لیے ہیں وہ تو بڑی تعداد تقریباً دس بارہ کے قریب ہیں جو ہم نے میاں بیوی کے درمیان سلسلہ کر دیا سمجاد کے ہونے ان لوگوں میں ایسے کیس جو ہمارے یہاں دائر ہوئیں اس وقت میں آٹھ کیس ہیں جن میں سے دو ہم نے خلا کر لیا دونوں اور خلا بھی ایسا کہ دونوں فریق دو دو سال سے جو ناراض کی چل رہی تھی ہماری یہاں تو اسلام کر کے گئی اور ناراض ناراض